اس ویڈیو میں بات کرتی ہیں ایسے پانچ بڑے میگا ہٹ پاکستانے ڈراموں کے بارے میں جن کی لا جواب سٹوری اور کمال کی اداکاری نے سبھی ڈراموں کو پیچھے چھوڑ دیا تو ان ڈراموں کے نام جانے کے لیے میری اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں نمبر وان ڈراما سیریل میرے بن جاؤ ہم ٹی وی کا ڈراما سیریل میرے بن جاؤ محبت بھروسے فریب و نتائز کی کہانی ہے اس ڈرامے میں ورسٹائل زاہد احمد، کنزہ حاشمی اور اسفر احمان مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں یہ ڈراما سوشل میڈیا کے استعمال، اندے اعتماد کے اثرات، ذاتی اور قریبی لمحات کو آن لائن شیئر کرنے سے متعلق ایک بہت اہم پیغام دیتا ہے اس سے ہونے والی تباہی کو سمجھے بغیر اس کا اثر کسی کی زندگی پر پڑھ سکتا ہے میرے بن جاؤ کو مومل انٹرٹینمنٹ اور ایم ڈی پروڈکشن کی بینر تلے پروڈیوس کیا ہے سمیر افضل نے اسے لکھا ہے اور احمد کامران نے اس ڈرامے کو ڈریکٹ کیا ہے نمبر چو ڈراما سیریل عبداللہ عبداللہ جرامے کی ہر کیس طاب کو ایک سفر پر لے جاتی ہے کیونکہ وہ مختلف سماجی مسائل کے بارے میں سکھاتی ہے اور اپنی دادی کی تعلیمات کے مطابق انہیں حل کہنے کی کوشش کرتی ہے اسلام اپنے خاندان دوستوں اور فیملی کے ساتھ باتچیت کے ذریعے عبداللہ سماجی انصاف محولیات اور خیرات جیسے موضوعات کی گہری سمجھ حاصل کرتا ہے خاندان میں سب سے چھوٹا ہونے کے ناتے عبداللہ ایک فرما بردار اور ذہین بچہ ہے جس میں ہمدردی اور دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ ہے دولہ بہت سارے موضوعات کے بارے میں سکھاتا ہے جن میں والدین کے ساتھ اچھا برطاہ و غیبت کا نقصان محنت کی قدر صفائی کی اہمیت پروسیوں کے حقوق اور تعلیم کی اہمیت شامل ہے نمبر تھری ڈراما سیریل پیاری مونہ ڈراما سیریل پیاری مونہ کی کہانی مین لیڈ مونہ کے گد گھونتی ہے جو ایک مضبوط اور ہمت والی لڑکی ہے جو اپنے ہر کام میں سبقت لے جاتی ہے لیکن ایک پلس سائیڈ انسان ہونے کے ناتے مونہ کو صرف اسی لیے چیلنجز مسائل اور تانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ روایتی میارات پر پورا نہیں اٹھتی ہمارے معاشرے کی طرف سے مقرر کردہ خوبصورتی کے اصولوں پر اس سیریل میں قواتین سے غیر حقیقی توقعات اور خوبصورتی کے سخت میارات والے معاشرے میں جسم پر بدماشی گنڈا گردی اور متاثرہ پر اس کے سماجی اور ذہنی اثرات کو نمائی کیا گیا ہے ہری مونہ مونہ کی ایک غیر روایتی اور دلچسپ کہانی ہے جو اس کی اپنی زندگی کے گز گھونتی ہے حسیب احمد نے اس رامے کو لکھا جبکہ علی حسن نے ڈریکٹ کیا اور مومنہ دورید نے پروڈیوس کیا ہے پرفو ڈراما سیریل پینچرا اپنے بچے کے ساتھ بات چیت کرنا اور ہر قیمت پر اپنے بچے کو سمجھنا بہت ضروری ہے پینچرا ایک غیر معمولی ڈراما ہے اس میں والدین اور ان کے بچوں کے درمیان بہن بھائیوں کی دشمنی اور بدتمادی کے مسائل پر بحث کی گئی ہے خدیجہ کا خاندان ٹوٹ پوٹ کا شکار ہونے والا ہے پھر بھی وہ اس میں پیدا ہونے والے مسائل کو دیکھنے سے کاثر ہے جو اس کے پورے خاندان کے لیے تباکن ہو سکتے ہیں جیسے جیسے سمجھ کی کمی گہری ہوتی جاتی ہے مشکلات ویسے ہی بڑھتی جاتی ہیں نمبر 5 ڈراما سیریل جھوم ڈراما سیریل جھوم محبت رشتوں دل ٹوٹنے اور قربانی کی دنیا میں ایک سفر دوجوان روحوں کی زندگیوں کے گرد دھومتا ہے جو افرات افری اور بے یقینی کی دنیا میں محبت پاتے ہیں جو ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتے ہیں آریان ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکا ہے جو اپنے دوستوں کا خیال رکھنے والا اور مالکانہ فطرت رکھتا ہے ایک تکلیف دے ماضی ہونے کے باوجود آریان زندگی کی پریشانیوں سے مسکرانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے دوستوں کی مدد کرنے سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہرتا تاہم آریان کی زندگی ایک غیر متوقع موڑ لیتی ہے جب وہ مریان سے ملتا ہے جو ایک ہمدرد اور مہربان لڑکی ہے جو اس کے زندگی میں دھوٹ کی کرن بن جاتی ہے جی تو ناظرین آپ کو ان پانچ میگا ہٹ پاکستانی ڈراموں کے بارے میں تمام معلومات جان کر کیسا لگا اور کون سا ڈراما آپ کا سب سے زیادہ فیورٹ ہے کومنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ